brought to you by ایٹل بتایا گیا کیا کہا گیا ان سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں ابھی ناو آپ دیکھیں گے ابھی سوشل میڈیا پہ تمام جتے پولٹیکل رییکشن ہیں اسی خبر کے اردگردار ہیں اور سپریم کورٹ کی جنچ جو بینچ ہے اس نے ایک مارکیک کی ورڈنگ کہتے ہوئے کہا کہ آپ آروپی تو چھوڑیے اگر کوئی دوشی بھی تو اس کا بھی گھر نہیں گرہ سکتے یہ گھر گرانا کسی قانون میں ہے ہی نہیں تو جب اس ماملے کی سنوائی ہوئی کیوں اور اس کی ضرورت کیسے پڑی تو پہلے اس کا بیگراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں تین چار کیسے کئی سارے کیسے کلپ کیے گئے جس میں جماعت جو سنگٹھن ہے اس نے بھی کئی سارے کیسے لگایا تھے اور کچھ انڈیویجوال کیسے بھی تھے اسی سے کلپ کر کے جس کو دیکھا گیا اب جو چمیت علیماء ہند ہے اس نے نو میں کچھ کاروائیاں ہوئی تھی اس کو لے کر کے اور جہانگیر پوری دلی میں جو آپ کو یاد ہو ہوئی لنس ہوا تھا اس کو لے کر کے جو ڈیمولیشن کاروائیاں ہو اس پر سوال اٹھاتے ہوئے پیٹیشن دائر کیے گئے تھے ایک پیٹیشن ایک یاج کیا کرتا جو ہے راشد خان جو راجستان کے بیتے دینوں جو ایک کیس آیا جس میں اودائپور میں بچے نے دوسرے بچے پر حملہ کیا اور ایک کیس جو ہے محمد حسین کا جو مدھے پردیش کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کے کسی قرائدار نے کچھ کیا تھا تو ان کا گھر گرا دیا گیا تھا ان پر کاروائی ہوئی ایسا جو اس میں پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے تو بات یہ ہے کہ کوٹ نے اس کو دنبیرتا سے لیا کوٹ نے کہا کہ بھائی کسی کو اگر مالی جی کسی کا بچہ ادند ہے تو اس کی سجا اس کے پتا کو نہیں دی جا سکتی نا یہ نیم یہ کوئی لاؤ نہیں ہے جو بھارت کا جو قانون ہے وہ سمجھ دھان میں پردبت ادھکاروں اور اس کے نیموں کے تحت چلے گا اور جو آئی پی سی ہے جو اب جو بھارتی نیا سہیت ہے اس کے آدھار پر تو اس کو لے کر کے جو ہے وہ مسئلہ جب جسٹس دونوں جسٹس بی آر گواہی جسٹس کے بھی عشناطن نے جنوائی شروع کی تو انہوں کا جو جو how can demolish be carry out just because a person is an accused کوٹ ایسا کوٹ نے پوچھا تو کوٹ نے ایک وچار وقت کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ دیش ویابی ایک گائیڈ لائن بنائی جائے جس میں اس طریقے کی کاروائی نہ ہو پھر جو بار ان بینچ اور لائیو 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 جو تمام ویف سائٹس ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں اس کو لے کر کے نچی کے تا جوشی ہیں سینئر ایڈوکیٹ جن کو یہ سجیشن جن سے جنہوں نے دیئے تو اس کو لے کر کے کوٹ میں سرکار کے طرف سے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا اور ادھر دشین دوے اور کچھ اور وقی موجود تھے ایک دور ایسا ایک سمائے ایسا آیا کوٹ میں جب دونوں میں بہت تکی تلک ٹپڑیاں اور بہنس ہوئے دونوں طرف سے بہت ہیٹیٹ آرگومنٹ ہوئے اس میں پھر کوٹ کو انٹرون کرنا پڑا اور انہوں نے بولا کہ بھئی یہ اس کو ہم بیٹل گراؤنڈ نہیں بنا سکتے ہیں مسٹر دوے لیٹس نورٹ ٹرن کوٹ انٹو بیٹل گراؤنڈ وی ایکس ایکسپیکٹ بودھ سائیڈ یہ جسٹیس گوائی نے کہا تو پھر جو ایس جی مہتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں ہوں میں تو رسپیکٹ فولی بیہیو کر رہا ہوں اور میں کوئی سٹریٹ فائٹر نہیں ہوں پھر دشن دوے تھوڑا سا اور اونچی آواز میں بولے کی سچا بلو بیلٹ ریمارک بلو دا بیلٹ پوری ڈسکشن میں ہو جا رہا ہے تو اب آتے ہیں جو ٹپڑیاں رہیں لیکن اس کا ایک جو سار ہے جو ابھی اس کی بات نہیں سمجھ بہ رہا ہے چاہیے زیادہ تر بلو جر ایکشن چرچہ میں باقی جگہوں پہ اس کو فالو کیا گیا ایسا مانا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ پہلے ایسا ہوا ہوگا لیکن یہ موڈل کے طور پہ ایک اچھا ہے بلڈو جر کی جو پرکریہ ہے وہ بلڈو جر کبھی نیائے کا پرتیک نہیں ہو سکتا بلڈو جو ہمارا قانون ہے اس میں وہ نیائے کا پرتیک نہیں ہے بلڈو جر سے نیائے ہوتا دکھتا ہے ایک ہوتا ہے نیائے ہوتے دکھنا اور نیائے ہونا ہوتے دکھنا بھی ایمپورٹنٹ ہو گیا آج کے سمیے میں سوشل میڈیا اور تمام اس کے دور میں آپ دیکھیں گے جو لوگ بلڈو جر کا ویروت کرتے ہیں جب کہیں ان کے ویروتی ویچاردھارہ کے لوگ کسی غلط کرتے میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہے بلڈو جر آپ اب تک بلڈو جر کا ویروت کر رہے تھے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کیوں نہیں بلڈو جر چللا تو کوٹ نے کہا ہے بلڈو جر چلانا جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی جو کوٹڈ بات ہے اس میں جو یو پی سرکار کی طرف سے جو کاروائیاں ہوئی نا اس پہ بہت سوال نہیں اٹھائے گیا بلکہ اس پر کوٹ نے سہمتی جدائی ہے کوٹ کی طرف سے یہ کہا گیا جب کوٹ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو سولیشٹر جنرللت اشار میں تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پراپرٹی ایکیوزڈ دیکھ کر کے نہیں گرائی ہے ہم نے اس دیکھا ہے کہ سٹرکچر جو ہے ایلیگل تھا یا نہیں تھا تو اس پرکریہ کو کوٹ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایلیگل چیزیں گراتے رہو تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم آستائی نرمان بھی گراتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پہ کوٹ نے جو کہا کہ آپ کریے اس کو ہم کوئی ایلیگل سٹرکچر پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور جو پبلک روڈ کے لیے ہو ایوین اگر وہ مندر بھی ہے یا کوئی دھارمک سل بھی ہے تو بھی ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے پھر آگے سنوائی چلتی رہی لیکن جو مین بات وہ آئی کہ آپ جیسے یہاں پہ ادھے پروالی گھٹنا میں کہ یہ ایک آروپی ہے اس نے کوئی گھٹنا کیا اس کا گھر گرا دیا گیا یہاں پہ کوٹ نے آپ پتی جتائی کہ آپ ایسے کر کے نہیں گرا سکتے کہ یہ اس کے اوپر آروپ ہے آپ دیکھیں گے اس کے بہت مہین لائن ہے بیچ میں کہ جیسے یو پی میں جو کاروائیاں ہوئیں یہ کچھ ہوا جو اس سمائے جب سی اے پروٹیکٹ سمائے کچھ ہوا تو کسی نے پتھر چلایا تو آروپی چینیت کیے گیا تو ان کے گھر کو اللیگل پائے گیا اب اللیگل تیہ کرنے کا کام سرکار کا ہے سرکار کب تیہ کر رہی ہے یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ آپ کوئی سٹرکچر ہے آپ کہہ رہے یہ اللیگل لیکن وہ چالیس سال سے بنا ہے کوئی گھٹنا ہو گئی تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ اللیگل ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ نیم قانون کا ایک مہین لکیر ہوتی ہے جس کو سرکاریں بھی سمجھتی ہیں اور جو باقی ادھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں تو یہاں پہ اس پہ انہوں نے کہا اب جیسے محمد پدیش والا معاملہ تھا تو اس میں بھی یہ کہا کہ آپ ایسے تھوڑی نہیں کی گرا دو کہ پچاس سال پرانا ہوں گھر تھا اور آپ اس لیے گرا دے رہے کیونکہ وہ قرائے دار ہے کہ اونر اس میں کوئی انولمنٹ نہیں ہے اور آپ جا کر کے گرا دیتے تو ان تمام سب پہ جرے چلتی رہی پھر جو ہے دوسرین دوے اپنا آرگومنٹ رکھتے رہے ادھر سے پھر انہوں نے بھی اپنے سارے بہت سارے آرگومنٹ رکھے تو یہ لگاتار اس پہ بات چیت چلتی رہی لیکن جو آؤٹکم نکل کے آیا وہ یہی تھا کہ آپ صرف اور صرف اس آدھار پہ پھلانے پہ آروپ لگا ہے یا پھلانا یہ ہے جیسے مان لیجی آپ کو یاد ہو مدھے پردیش میں ایک گھٹنا ہوئی تھی ریپ کی تو اس میں ریپ کے آروپی کا گھر گرائے گیا تھا تو پھر بھی بعد میں ویڈیوز آئے تو لوگوں نے بہت آلوچنا کی ان کے پریوار کے لوگ رو رہے تھے کہ ان کی کیا غلطی تھی آروپی تو کسی بھی جاتی دھرم سے ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بھی آروپی تو جو کانون کا عدیش ہے جو جو ہماری نیای سہیتا ہے اس کا عدیش یہ ہے کہ آروپی جو ہے اس کو سجا دیجائے ماف کیجئے گا جو دوشی ہے اس کو سجا دیجائے اور جب بلکل سکت پڑی کی اور اس میں یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب اس پہ بچے والے پہ بھی بولا اس کا بیٹا اس کا گھر کیوں گرا دیا گیا پھر یہاں پہ جہاں گیر پوری والے پہ بھی بات ہوئی آپ کو یاد جسٹس گوئی نہیں اس پر روک لگائی تھی جب اس سمیں باتچی چل رہی تھی تو باتچیت کے دوران جو ہے جب ہم لوگ وہاں پہ کبر کر رہے تھے تب ہی کوٹ کا آدیش آیا اور کوٹ نے جو ہے کہ نہیں اس کو روک لگائی جائے تو وہاں پہ بلوزر پہنچ گیا تھا اور زبردست طریقے سے کاروائی بھی ہو رہی تھی ایک جو ہے یہ دو ہزار دو ہزار بائیس والا ہے جو آپ گھٹنا کرم بتا رہے اگر درشکوں کو یاد ہو تب یہ بہت سارے چیزیں اس سے سوچتے اور جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہاں پہ جو نچکیتا جوشی ان کا نام یہی ہے میں ایک بار کروش کر لیتا ہوں نچکیتا جوشی سے اس میں ان سے جو ہے نا پہن انڈیا گائیڈ لائنز بنانے کے لیے یا ان سے سوچھاو مانگے گئے ہیں کہ آپ اس کو کچھ اس طریقے سے بتائیے تاکہ اس طریقے کی دوستی کران ہوتے ہیں جو ایک اسٹیٹ کی طرف سے ریونج یا پتکریہ وادی لگتے ہیں یہ چیزیں نہ ہو سکیں لیکن وہ اتر پردیش میں یہ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ باقی لوگ کئی چارے نیتا اور یہ سب لکھ رہتے تو اس میں یہ کہا ہے کہ آپ illegal structure گرائیے یہ بات نہیں ہوئی اس پہ ابھی تک ہو سکتا آگے پھردر بھوش میں بات ہوگی illegal structure کب تیہ ہوتا ہے یہ بہت لیکن important ہے یہ پوری سنوائی آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ابھی اس کی سنوائیاں بھی اور ہوں گی بلکل لگتار اس طریقے خبریں آتی ہیں بلڈوزر ایکشن لیا گیا کسی اروپی کسی امارت پر کسی گھر پر اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے وہ 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 خود اس کی پر پر تو اس پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی تو اس میں جو بھی کچھ باتیں ہوئی جو کہا گیا جو سپریم کورٹ کی طرف سے سک ٹپنی کی گئی وہ آپ کو ابھی نہ بتایا ریلنڈ آپ دیکھتے رہی باقی تمام خبروں کے لیے شکریہ